موسیقی 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 ان کی تعداد ساتھ تھی اور آٹھمہ خود ندیم تھا جو غیر ملکی گمشدہ تیارے اور اس کے مسافروں کی تلاش کی مہم میں شامل ہوئے تھے ان میں ایک تو مسکورہ تھی جس کا تعلق تنزانیہ سے تھا مسکورہ کا بھائی تنزانیہ کے محکمہ سیاہتی سے وابستہ تھا اور ایک وفد کے ساتھ سرکاری اور غرصگالی کے دورے پر پاکستان آیا تھا لیکن وفد کے ساتھ واپس جانے کے بجائے وہ چند ہفتوں کے لیے یہی ٹھائر گیا تھا دنیا کی بلندرین چوٹی، کےٹو، نانگا پربت اور راکہ پوشی وغیرہ کے بارے میں اس نے بہت کس سن رکھا تھا اسے پتا چلا کہ ان چوٹیوں کا فضائی نظارہ کرانے کے لیے اسپاری فلائٹس چلتی ہیں اس فاری فلائٹ کے مسافروں کے فیلس میں مسکورہ کے بھائی کا نام بھی شامل تھا وہ چند روز تک ٹیلی فون کے ذریعہ حکومت پاکستان کے متعلقہ شعبوں سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہی لیکن جب کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا تو اسلام آباد چلی آئی اس دوران گمشدہ تیارے کی تلاش کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا لیکن بلاخر جب سرکاری طور پر تلاش میں ناکامی کا اعلان کر دیا گیا تو اسے بہت مایوسی ہوئی تھی اور اب ندیم نے جب تیارے اور اس کے مسافروں کی تلاش کی سلسلے میں اپنے عزائم کا اظہار کیا تو وہ بھی اس کا ساتھ دینے کو تیار ہو گئی مسکورہ کی عمر پچی چھبیس سال کے لگ بھگ رہی ہوگی وہ اگرچہ سیافہ ہم تھی مگر اس کے چیرے کے نقوش بہت پرکشش تھے وہ ایک بھرپور جوان عورت تھی اور عام طور پر سکرٹ بلاوزر استعمال کرتی تھی دو مہینے بعد اس کی شادی ہونے والی تھی لیکن اس نے تیار کر لیا تھا کہ جب تک اس کے بھائی کا پتہ نہیں چل جاتا وہ واپس نہیں جائے گی اسے بھی ندیم کی طرح یقین تھا کہ اس کا بھائی مرہ نہیں زندہ ہے دوسرے نمبر پر اس مہم میں شامل ہونے والی ایک فرانسیسی عورت مونیکہ تھی اس کا شہر اس فری فرائٹ کے مسافروں میں شامل تھا مونیکہ بھی کئی روز پہلے اپنے ایک دوست کے ساتھ اسلام آباد گئی تھی مونیکہ تو اپنے شور کی تراش کے سلسلے میں اس مہم میں شامل ہو گئی تھی لیکن اس کا دوست اپنے زندگی کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا اس لئے اس نے مہم میں شامل ہونے کے بجائے واپس جانے کو درجی دی تھی مونیکہ کی عمر تیس کے لگ بھگ رہی ہوگی اور مسکورہ کی طرح وہ بھی سکرٹ اور بلاوزی استعمال کرتی تھی جس سے اس کے جسم کے بیشتر حصے جھلکتے رہتے تھے اس موم کا تیسرا میمر ریمنٹ تھا وہ کینیڈا کے صوبے کیوبا کا رہنے والا تھا اس کی بیوی کچھ عرصہ پہلے اپنے چند دوستوں کے ساتھ دنیا کی صحیحت پر نکلی تھی ریمنٹ کو اپنی بیوی کا آخری خط پاکستان سے ملا تھا جو لاہور سے لکھا گیا تھا ریمنٹ کی بیوی نے لاہور کے شالمار باگ بادشاہی محضرت شاہی قلعہ جہانگیر اور نوجہ کے مقابر کے علاوہ بھی اور بہت سی تاریخی عمرتوں کے بارے میں لکھا تھا ساتھ ہی اس نے ان تاریخی عمرتوں کے خوبصورت ویو کار بھی بھیجے تھے اور یہ بھی لکھا تھا کہ وہ دو تین روز میں پاکستان کے دارالحکومت اسلامباد پہنچے گی جہاں سے وہ ایک سفاری فلائٹ کے ذریعے دنیا کی بلندترین چوٹوں کا قریب سے نظارہ کرنے جائے گی ریمنٹ کی بیوی نے کے ٹو نانگا پربت کی چوٹوں کے بارے میں بڑے جذباتی انداز میں اظہار خیال کیا تھا اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ اس نے لاہور کے ایک ٹور آپرینٹر ایجنسی کے ذریعے اسلامباد سے سفاری فلائٹ پر سیڈ بک کروالی ہے اس سفاری فلائٹ کے احتمام اسلامباد کے ایک پرائیوٹ ایجنسی کرتی ہے یہ ریمنٹ کی بیوی کے ہاتھ کا لکھا و آخری خط تھا اس کے چند دی روز بعد ریمنٹ نے بھی سیننگی کے توصل سے اس فاری فلائٹ کی خبر سن لی تھی اس کے تین چار روز بعد اسلامباد سے اس کی بیوی کے ایک دوست کا فون بھی ملا تھا جس نے صورتحال سے آگا گرد پر بتایا تھا کہ سرکاری طور پر گمشدہ تیاری کی تلاش جاری ہے لیکن ابھی تو کوئی خاطرخہ نتیجہ سامنے نہیں آیا ریمنٹ جب خود اسلامباد پہنچا تو تیاری کی تلاش کا کام ختم ہو چکا تھا اس نے متعلقہ حکام سے رابطہ قائم کیا تھا اس نے بتایا گیا کہ ایک دو روز میں سرکاری طور پر تیاری کی تلاش میں ناکامی کا اعلان کر دیا جائے گا حکومت سمجھتے ہے کہ تیاری کسی ایسے علاقے میں گرد کا تباہ ہو چکا ہے جہاں سے اسے تلاش کرنا ممکن نہیں رہا حکومت بدقسمت تیاری کی مسافروں کے لوحاکین کو مغافظی کے ادائیگی کا بھی اعلان کرنے والی ہے ریمنٹ کو بھی بعض دوسرے لوگوں ترے یقین تھا کہ سفاری تیارہ تباہ نہیں ہوا اس کے مسافر زندہ ہیں اس کی بیوی بھی زندہ ہے اس لئے جب ندیم نے اس موم کا اعلان کیا تو وہ بھی اس میں شامل ہو گیا ریمنٹ کی عمر 38 سال کے لگ بھگ رہی ہوگی وہ ایک صحت مند اور طویل کامت آدمی تھا کالیج کی زمانے میں کبھی اسے کوپے مائی کا شوق رہا تھا وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے علاقے میں چھوڑیٹی پہاڑیاں سر کرتا رہتا تھا ایک مرتبہ اپنے دوستوں کے ساتھ یکون چلا گیا تھا یہ میکنیزی پہاڑی سلسلہ تھا اور یہاں بلندری چوٹی 2788 میٹر بلند تھی جسے اس نے سر کیا اس طرح اس کا حوصلہ بڑھتا گیا وہ منٹریال کی کوپے مائی کے ایک انٹرنیشنل کلب میں شامل ہو گیا اس کلب کی مختلف ٹیموں کے ساتھ وہ مختلف ممالک میں پہاڑیاں چھوٹیاں سر کرنے جاتا رہا پھر ایک سال پہلے اسے اپنے کلب کی طرف سے اطلاع ملی کے کلب کی ایک پہنچکنی ٹیم پاکستان میں واقعہ دنیا کی بلندری چھوٹی کے ٹو سر کرنے کے لروانہ ہونے والی ہے ریمنٹ کو بھی اس ٹیم میں شامل کر لیا گیا وہ زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے میں منٹریال پہنچ جائے کیوبک منٹریال سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا یہ ایک ہفتہ تو اسے تیاری کے لئے دیا گیا لیکن ریمنٹ کی بدقسمتی تھی کہ وہ ان دنوں بیمار تھا ڈاکٹر نے اسے کم از کم دو ہفتے تک مکمل آرام کا مشرح دیا تھا اس لئے یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا اور ریمنٹ کی زندگی کے سب سے بڑی خواہش پوری نہ ہو سکی اور اب قدرت نے اسے ایک اور موقع فراہم کیا تھا ایٹو یا نانگا پربت کو سر کرنا نہ سی البتہ وہ بھی اس کے قریب تو جا سکتا تھا بی بی کی تلاش کے ساتھ ساتھ اسے دنیا کی ان عظیم ترین پہاڑی چوٹے کو قریب سے دیکھنے کا موقع مل رہا تھا اس لئے وہ بھی ندیم کی اس مہم میں شامل ہو گیا اس ٹیم کی چوتھی مہمبر جاپانی عورت تھی اسے عورت کے بجائے لڑکی کہنا ہی مناسب ہوگا کیونکہ اس کے عمر 20 سال سے زیادہ نہیں تھی اس کا باپ اس فری فلائٹ میں تھا اس کے ساتھ اس کا منگیتر ٹوکیو اس نے یہاں آیا تھا لیکن اس نے اس مہم میں شامل ہونے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ اگر وہ بھی ان کے ساتھ چلا گیا تو ٹوکیو میں کاروبار کی دیکھوال کون کرے گا میچی کو بہت حسین لڑکی تھی عام جپانی لڑکیوں کی طرح اس کے رخصارتوں کسی قدر ابرے ہوئے تھے لیکن ناک پچکی بھی نہیں تھی اور قد بھی عام جپانی لڑکیوں کو مقابلے میں کسی قدر لمبا تھا وہ سرمایہ دار باپ کی بیٹی تھی اس نے اس مہم میں پچاس فیصد اخراجات کی بھی پیشکش کی تھی اس ٹیم کا پانچ پر میمبر ایک بھارتی باشندہ تھا پانڈے جنوبی ہندوستان کا رہنے والا تھا لیکن اس کی زندگی کے بیشتر حصہ سیہر سوارٹر میں گزرا تھا وہ ایک کاروباری آدمی تھا اور اپنے کاروبار کے سلسلے میں دنیا کے مختلف موالک کے چکر لگاتا رہتا تھا وہ اپنے کاروبار کے سلسلے میں کئی مرتبہ پاکستان آ چکا تھا اس کے کچھ دشتر دار کراچی میں تھے اور ایک خالہ راولپنڈی میں بھی رہائش پذیر تھی اس کی بہن اور بہنوئی اپنے دشتر داروں سے ملنے کے لئے دو ماہ پہلے پاکستان آئے تھے تقریباً ڈل مہینہ کراچی میں گزارنے کے بعد پندرہ اس پہلے راولپنڈی آئے تھے چند روز تک وہ مری، نتیہ گلی، بھوربن اور کاغان وغیرہ کی سیار کرتے رہے پھر گلگت، ہنزہ وغیرہ کی سیار کا شوک چھرایا اور جب انہیں پتا چلا کہ راکہ پوشی اور ننگا پربت کی برپوچ وٹو کا فضائی نظرہ کرانے کے لئے سفاری فلیٹس بھی چلتی ہیں تو انہوں نے بھی کریم کی ٹور آپریٹر ایجنسی کے ذریعے اس فلیٹ پر سیٹے بک کروالی تھی اور اس طرح تیارے کے ساتھ وہ بھی غائب ہو گئے تھے پانڈے ان دنوں دہلی میں تھا اس نے بہاتی ٹیلیوین پر ایک پاکستانی تیارے کے لاپتہ ہونے کی خبر سنی تھی لیکن اس نے زیادہ توجہ نہ دی لیکن دوسرے روز راولپنڈی سیز کی خالہ نے فون پر اطلاع دی کہ اس فاری فلیٹ پر اس کی بہن اور بہن ہوئی تھے پانڈے چوتھے دن راولپنڈی پہنچ گیا اسے پتہ جلے کہ تلاش کے سلسلے جاری ہے لیکن تیارے کی تلاش میں ناکامی کے اعلان کے ساتھ ہی وہ بھی مایوس ہو گیا تھا مگر جب اسے پتہ جلے کہ ندیم تیارے اور اس کے مسابروں کی تلاش کے سلسلے میں ایک مہم ترتیب دے رہا ہے تو وہ بھی اس مہم میں شریک ہو گیا پانڈے کی عمر چالیس کے لگ بگ رہی ہو گی وہ درمین قد کا ایک صحت مند آدمی تھا رنگہ ساملی اور بال گھونگریالے تھے اس کے آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی اس نے بھی اس مہم کے اخراجات میں رضا کارانہ طور پر کچھ رقم دینے کی پیشش کی تھی اسے بھی مہم میں شامل کر لیا گیا بی میں شامل ہونے والے باقی دو میمبر پاکستانی تھے ان میں سے ایک کا تعلق لاہور سے اور دوسرا فیصل آباد کا رہنے والا تھا ان کے عزیز بھی سوری فلائٹ پر سوار تھے ان میں ایک کا نام محسن تھا وہ لاہور کا رہنے والا تھا دوسرا فیصل آباد کا رہنے والا راشد تھا وہ دونوں جوان اور سیتمند تھے مگر انہیں پہاڑےوں پر چلنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا لیکن وہ اپنے عزیزوں کی تلاش کیلئے اس مہم میں شامل ہو گئے تھے کیونکہ انہیں بھی یقین تھا کہ ان کے عزیز زندہ ہیں اور پہاڑوں میں کسی جگہ فسے ہوئے ہیں بھی مکمل ہو چکی تھی اب روانگی کی تیاری ہونے لگی ریمنٹ کو کوپے مائی کا تجربہ تھا اس لئے ایسی چیزوں کی خریداری اس کے سپورٹ کر دی گئی جو اونچے پہاڑوں پر سفر کے دوران کام آ سکتی تھی کلیم کا آفیس منیجر احمد بھی ایسی چیزوں کی خریداری میں مصروف تھا جو اس مہم میں کام آ سکتی تھی ہر قسم کی خریداری مکمل کرنے کے بعد شماری علاقہ جات کے نقشوں کے ذریعے ان علاقوں کو تیعین کیا جانے لگا جہاں جہاز کی کریش لیڈنگ یا گرنے کے امکانہ زیادہ تھے اس مہم کے لئے ممبروں کے انتخاب ہوتے ہی ندیم نے حکومت سے مہم کی اجازت حاصل کرنے کے لئے متعلقہ محکمہ کو درخواست دے دی تھی مہد صحیحت کے لئے کسی علاقے میں جانا اور بات تھی لیکن ایک خاص مقصد کے لئے مہم لے کر جانا دوسری بات تھی اجازت نامہ حاصل کرنے کے لئے ندیم کو خاصی دشوارے پیش آئیں اسے کئی متعلقہ محکموں کے چکر لگانا پڑے اور بلاخر اسے اجازت نامہ مل ہی گیا سارا سامان کے روز پہلے ہی بھیجوا دیا گیا اور پھر وہ لوگ بھی ایک روز ہوای جہاں سے گلگت پہنچ گئے احمد بن کے ساتھ تھا صرف ایک گھنٹے کی پروازتی ٹیم کے تمام ممبروں کو کلیمی کے گیسٹ روز میں ٹھہرائے گیا تھا گیسٹ روز کی شان و شکر دیکھ کے ندیم حران رہ گیا پہلی مرتبہ جب وہ یہاں آیا تھا تو یہ گیسٹ روز صرف ایک پرانی مکان نمہ عمارت میں قائم تھا اس میں صرف چند کمرے تھے لیکن پرانی عمارت کا اب نام نشان تک نہیں تھا سرسبز پھاڑیوں کے دامن میں تراشے پہاڑی پتھروں سے تعمیر شدہ یہ گیسٹ روز وسیع رقمے پر پھیلا ہوا تھا عمارتوں کے چار بلاک تھے جن کے وسط میں بہت ہی خوبصور لان تھا جس کے وسط میں سنگے مرمر کا ہوس تھا جس کے بیچ میں فوارہ لگا ہوا تھا ایک بلاک کے پیجے سوئنگ پول بھی تھا ایک عمارت کے چھت پر ڈیشن ٹینہ بھی لگا ہوا تھا ہر کمرے میں رنگین ٹی وی سیٹ اور ٹیلی فون سیٹ بھی رکھا ہوا تھا کمروں کا فرنی سے تنہائیت قیمتی اور خوبصورت اور آرام دے تھا آسائش روشان و شوقت میں یہ گیسٹرز کسی بھی فائی سٹار ہوتل سے کم نہیں تھا اس میں اگرچہ کسی فائی سٹار ہوتل کی تمام طرح سہولتیں موجود تھی مگر محکمہ سیاحت اور دیگر متعلقہ محکمہ نے ابھی تک اسے فائی سٹار تسلیم نہیں کیا تھا اور حقیقت تو یہ ہے کہ کلیم نے اس کے لئے کبھی کوشش بھی نہیں کی تھی اسے صرف اپنے بزنس سے دلچسپی تھی وہ اپنے مہمانوں کو زیادہ سے زیادہ آسائشی اور سہولتیں فرام کرنے کی فکر میں رہتا تھا تاکہ ان سے زیادہ زیادہ موافضہ وصول کر سکے اور اپنے اس مقصد میں کامیاب رہا تھا یہ گلکل کا سب سے بہترین گیسٹ ہوس تھا کلیم کی چارڈر فرائیڈ سے آنے والے سیاہ تو ظاہر ہے یہیں ٹھہرتے مگر قومی ائرلائن کی فرائیڈز جیپوں اور دیگر ذرائع سے آنے والے بیشتر سیاہ بھی اسی گیسٹ ہوس کا روح کرتے تھے گیسٹ ہوس کے منیجر عبدالقیون کو ان کی آمد کی اطلاع ایک رس پہلے ہی مل چکی تھی اس نے مہمانوں کے لئے کمرے تیار کر رکھے تھے کچھ دیر اپنے کمروں میں گزارنے کے بعد سب وہ میٹنگ ہال میں جمع ہو گئے اور ایک بار پھر میز پر نقشہ پھیلا کر صورتحال کا جائزہ لینے لگے جوپیر کا کھانا کھانے کے بعد غیر ملکی مہمانوں کو اجازت دی گئی اگر وہ چاہے تو گلگت شہر اس کے آس پاس کے قریبی علاقوں کی سیار کر سکتے ہیں انہیں گیسٹ اور اس کی ایک جیپ اور گائیڈ بھی فراہم کر دیا گیا تھا گلگت پہاڑوں میں گھرا ہوا خوبصورت شہر دریا کے دونوں کناروں پر آباد ہے دریا پر لکڑی کے تختوں کا پل بنا ہوا ہے جسے لوہے کی موٹے موٹے اور مضبوط رسوں سے سہارا دیا گیا ہے پل کے دونوں طرح پتھروں کی خوبصورت محرابی دروازے بنے ہوئے ہیں گلگت شہر کے لئے پل شارک کی حیثت رکھتا ہے اس لئے اس کے دونوں محرابی دروازوں پر حفاظتی چوکیاں بھی قائم ہیں دنیا کی عظیمتنی شہرہ ریشن بھی گلگت ہی سے ہو کر گزرتی ہے ندیم کے لئے غیر ملکی مہمان کچھ دیر شہر میں گھومتے رہے پھر گائیڈ نے جیپ میں پٹھا کر تاج مغل کی فتح کی یادگاہ دکھانے لے گیا یہ یادگاہ گلگت شہر سے گیارہ منٹ کے فاصلے پر ہے لیکن جیپ پر یہ مختصر فاصلہ آدھے گھنٹے میں تیہ ہوا پہاڑی راستے خاص سے دشوار گزار تھے اس علاقے میں صرف ماہر اور مہتار ڈرائیور ہی جیپ چلا سکتا تھا اس علاقہ میں استعمال ہونے والی جیپوں کی باڑی خاص طور پر تیار کی جاتی تھی اور سیٹیں اس طرح بنائی جاتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ مسافروں کے بیٹھے کی گنجاش نکل سکے گھر جیپ میں بیٹھے مہمانوں کو راستے میں آنے والی مختلف مقامات کے بارے میں بتا رہا تھا راستے میں پہاڑوں پر جگہ جگہ بودھ کاروینگ تھی اور گاڑی نے بتا رہا تھا کہ ہزار سال پہلے یہ علاقہ ہوئے بودھ دہزیب کا بہت بڑا مرکز رہا ہے ساج مغل کی فتح کی یادگار تک پہنچنے کے لیے جیپ سے در کر بہت دور تک پیدل چرنا پڑا تراشوے پہاڑی پتھروں کی چکور ٹاور کی شکل کی یادگار تقریباً سات سو پہلے تعمیر کی گئی تھی موسم کے تغیرات اور امتاد زمانہ گرچے اسی مارت پر بھی اصل انداز ہوا تھا لیکن اسے زیادہ متاثر نہیں کر سکا تھا ٹاور نوہ چکوری مارت کی شان و شکت اب بھی قائم تھی وہ تقریباً ایک گھنٹے تک آس پاس کے پہاڑی علاقوں میں گھومتے رہے یہ بہار کا موسم تھا ان کے چارتروں خوش رنگ پھول کھلے ہوئے تھے واپسی کے سبر کے دوران انہوں نے ایک دو لومنیا جنگلی بلنیاں اور مارخور بھی دیکھے تھے خوش رنگ پرندوں کا تو کوئی شماری نہیں ایک جگہ ریمیڈ نے ڈرائیور کو جیپ روک لینے کو کہا جیپ رکھتے اچھل کر نیچے اترا اور کیامرہ سنبھال کر چند کر سامنے سرک سے گزرنے والے خواتین کی تصویر کھینچنے کی تیاری کرنے لگا وہ تین قبائلی عورتیں تھیں جو اپنی علاقے کا مخصوص لباس پہنے بھیڑوں کو ایک گلے کو ہاکتی ہوئی چند گھروں پر مشتمین ایک چھوڑے سی بستی کے طرف جا رہی تھی دو عورتوں نے اپنے اپنے گود میں بھیڑوں کے بچے اٹھا رکھے تھے ریمیڈ جیسے ہی کیمرہ دوست کیا گائیڈ جیپ سے چھلان لگا کر دو عورتوں اس کے قریب پہنچ گیا مستر ریمیڈ گائیڈ اس کی کیمرہ پر ہارکتے ہو بولا یہ یورپ نے پاکستان کا ایک پسماندہ علاقہ ہے یہاں سیدھے سادھے اور بہت سے سادھے لوگ قبائل رہتے ہیں یہ لوگ شہر کے رنگینیوں سے بلکل ناباقف ہیں یہ بہت حساس اور غیور لوگ ہیں کسی غیر مرد کا اپنے عورتوں کے طرف میری آنکھ سے دیکھنا پسند نہیں کرتے بعض اوقات ایسی باتوں پر یہاں قتل بھی ہو جاتے ہیں اس لئے میں ترخواست کروں گا کہ اجازت کے بغیر آئندہ کسی عورت کے تصویر لینے کی کوشش مت کیجئے گا پلیز اپنے دوستوں دردوں اور مہمانوں کے اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں گائیڈ نے بتایا اس کا مجھے اندازہ ہو چکا ہے رحمین نے کہا جب ہم بازار کی سیر کر رہے تھے تو یہاں کا ہر شخص ہماری خدمت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کوئی ہمیں کہباب پیش کر رہا تھا کوئی پھل کھلانا چاہتا تھا اور کوئی کھانے کی دعویٰ دے رہا تھا وہ لوگ جیب میں بیٹھ کے اور جیب شہر کی طرف چل پڑی جب وہ لوگ گیسٹرز میں پہنچی تو پتا جائے رہا کہ ندیم اور احمد باز مقامی لوگوں سے ملنے کے لئے گئے ہوئے ہیں ان کی واپسی تقریباً آٹھ بجے کے لگ بھگ ہوئی ندیم نے بتایا کہ کچھ ایسے لوگوں سے رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے جو بدقسمت تیارے اور ان کے مصافروں کی تلاش کے سلسنے میں ان کی مدد کو تیار ہو گئے ہیں وہ لوگ نو بجے یہاں پہنچ جائیں گے اور پھر ان سے پروگرام تیہ کیا جائے گا رات کے کھانے کے بعد وہ لوگ ایک بار پھر میٹنگ ہال میں جمع تھے اس وقت ان کے ساتھ شہر کے چند آدمیوں کے علاوہ گلگیت ائرپورٹ کا ایک ذمہ دار افیسر بھی موجود تھا ایک بار پھر میز پر نقشے پھیلائے گئے ایک نقشہ ایسا بھی تھا جس میں گلگیت سکردو اور اسلام آباد کے ہوائی راستوں کی نشاندہ ہی کی گئی تھی یہ نقشہ ائرپورٹ کا افیسر لائے تھا پر باریک سرخ لکیر پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا یہ سرخ لکیر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ ہوائی راستہ ہے جو سپاری فلائٹس کے لئے مخصوص ہے اسلام آباد سے آنے والے قومی ایرلینڈ کے عام فلائٹ وادی کا غان سے ہوتی ہوئی نانگا پر بس ایک خاصے فاسے سے گزر کر گلگت پہنچتی ہے اس فلائٹ کا روٹ یہ ہے اس نے سرخ رنگ کی ایک ایسی لکیر کی طرف اشارہ کیا جو اسلام آباد سے تقریبا سیدھی جلے گئی تھی لیکن یہ وہ راستہ ہے اس نے بلکھاتی سرخ لکیر کی طرف اشارہ کیا یہ سپاری فلائٹ کا روٹ ہے یہ پرواز اسلام آباد سے ٹیک آف کر کے مظفر آباد کے اوپر سے گزر کر مقبول اور کشمیر کی سرد کے ساتھ ساتھ پرواز کرتی ہوئے وادی زیارات کی اوپر سے گزر کر نانگا پربت کے گر چکر رگا کر اس راستے سے گلگت آ جاتی ہے یہ پروگرام کے مطابق سکردو کی طرف چلی جاتی ہے اگر یہ سپاری فلائٹ گلگت ائرپورٹ سے ٹیک آف کر رہے تو جالپور قصبے کی فضا میں درہ سندھ اوبور کر کے چھبیس ہزار چھے سو ساٹھ فٹ بلند نانگا پربت کے اوپر سے اوپر چکر لگا کر زیارات کی وادی سے گزر کر مقبول اور کشمیر کی سرد کے ساتھ ساتھ پرواز کرتی ہو اسلام آباد کی طرف چلی جاتی ہے وہ افیسر چندہ موکلے خاموش ہوا پھر با جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا گلگت سے ٹیک آف کرنے کے چند منٹ بعد سپاری فلائٹ کا رابطہ کنٹرول ٹاور سے منقطع ہو گیا تھا تیارے کی رفتار و ٹائمک سے اندازہ لگایا گیا کہ تیارہ اس دوران نانگا پربت کے قریب پہنچ چکا ہوگا اس نے چھوٹی کی گد پہلا چکر شروع کر دیا ہوگا اگر آپ لوگ تیارے کی تلاش کا سلسل شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس دور کو اپنا بیسپن آئیے یہ چھوٹی سی بستی نانگا پربت کے دامن میں واقع ہے لیکن وہاں تک رسائی بہت مشکل ہے جیب آپ کو زیادہ سے زیادہ درائے انڈرس تک لے جائے گی وہاں سے سڑک تو انڈرس کے ساسا چیلاس سازن جنکورٹ پرتن بشام اور مانسیرہ سے ہوتی ہوئے ایبروباد کی طرف چلے جاتی ہے لیکن آپ کو انڈرس کے کنارے واقعے رامگر بستی سے کسی اور سواری کا بندوبست کرنا ہوگا ٹھیک ہے ہم یہی راستہ اختیار کریں گے ندیم نے جواب دیا ان میں کچھ دیر مزید سلام مشورے ہوتے رہے پھر میٹنگ خاتم کر دی گئی پروگرام کے مطابق انہیں ایک دن کے بعد روانہ ہونا تھا ایک مقامی آدمی بھی ان کے ساتھ جانے کو تیار ہو گیا تھا گلگت میں شینہ زبان بولی جاتی تھی اور مہوں کے ممران میں سے کوئی بھی شینہ زبان نہیں سمجھتا تھا اس لئے ایک مقامی بشندے کو ساتھ لے لیا گیا تھا بڑے قسموں اور شہروں میں تو اردو اور کسی تک انگریزی بھی سمجھ لی جاتی تھی لیکن پہاڑوں میں واقعے چھوٹی بستیوں میں شینہ کے علاوہ بعض دیگر مقامی زبانیں بولی جاتی تھی اردو کوئی نہیں سمجھتا تھا اس مقامی بشندے کو ساتھ لینے کا مقصد یہ ہی تھا کہ وہ مترجم کا کام دے سکے دوسرا دن انہوں نے دیگر چھوٹی موڑی تیاریوں اور سیاروں تفریہ میں گزارا رات کو پھر پلاننگ ہوتی رہی اس سفر کے لئے دو جیپوں کا انتظام کیا گیا تھا ایک جیپ میں سامان کے علاوہ تین آدمیوں مسکورہ بیٹھ گئی تھی جبکہ دوسری جیپ میں ندیم ریمنٹ میس مونیکا اور جپانی لڑکی میس مچی کو بیٹھی تھی وہ لوگ صبح کی روشنی پھیلتے ہی اپنی مہم پر روانہ ہو گئے گلگس سے چمن گرد تک راستہ خاصا دشوار گزار تھا ان کی دائیں طرف ہیراموش کی چوبیس دار تین سو فٹ بلند چوٹی تھی جو بھرپ سے ڈھکی ہوئی تھی بڑا دلکش مندر تھا لیکن ریمنٹ پر تو عجیب سی کیفے تاری تھی وہ کوپے ماہ تھا اور اب تک چھوٹی پہاڑی چوٹی تک محدود رہا تھا لیکن کسی بڑی چوٹی کو اپنے سامنے دیکھ کر اس پر کچھ عجیب سی سنسنی تاری ہو رہی تھی بنجی سے ہوتے ہوئے وہ رام گھاڑ پہنچ گئے دریائے انڈس کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اس کی عبادی چند سو نفوس پر مشتمیل تھی یہاں انہوں نے تقریباً ایک گھنٹہ قیام کیا اور پھر دریائے انڈس کو پول عبور کر کے داشکن کی طرف بانا ہو گئے گلگس سے رام گھاڑ تک انہوں نے شاہر ریشم پر سفر کیا دریائے کا پول بھی بہت شاندار تھا لیکن دریائے پارکٹی انہوں نے شاہر ریشم چھوڑ دی داشکن کی طرف جانوری رسلک بہت ہی دشوار گزار اور نیم بختہ تھی اس طرف کا جیپ کی رفتات دس پندرہ میل فی گھنٹہ سے زیادہ نہیں تھی قدم قدم پر نہایت خطرناک مول اور ہزاروں فٹ گہرے کھڑتے درائیور کی معمولی سے غلطی انہیں موت کی موں میں دھکیل سکتی تھی بلاخر وہ لوگ اس طور پہنچ گئے اس وقت شام ہو رہی تھی درائیور کی کنارے پر واقعے اس طور نامی بستی زیادہ بڑی نہیں تھی بلکل سامنے نانگا پربت کی برف میں ڈھکیوی فلک بوس چوٹی نظر آ رہی تھی دنیا بھر سے کوپیما چوٹی کو سر کرنے ہی آتے تھے خونش نصیب تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے اور چوٹی پر اپنی کامیابی کا جھنڈا گاڑ دیتے لیکن ایسے کوپیماوں کی تعداد بھی کچھ کم نہیں تھی جو اس عظیم چوٹی کو سر کرنے کی حسرت دن میں لیے موت کی آگوش میں چلے گئے تھے چوٹی سر کرنے کی کوشش میں اپنے زندگی سہاد دھونے والے بعض کوپیماوں کی لاشی تو مل جاتی تھی جبکہ بعض لوگ کسی گیرے کھڑ میں گر کر ختم ہو جاتے اور ان کی لاشی نکالنا میں مشکل ہو جاتا ان کے دھانچے اب بھی ان پہاڑیوں میں کہیں نہ کہیں موجود ہوں گے مستور نامی یہ گاؤں گرچے نانگا پربت کے دامن میں تھا لیکن جو لگتا تھا جیسے برخ پہ چوٹی سریکلوں میل دور ہو اگرچہ مہینہ شروع ہو چکا تھا لیکن موسم میں اچھی خاصی خونکی تھی مچیکو میسکورا اور مرس مونیکا کو زیادہ سردی سے محسوس ہو رہی تھی وہ تینوں سگڑ بلاؤز میں تھی اور ظاہرے لباس انہیں سردی سے نہیں بچا سکتا تھا یہ تو غنیمت تھا کہ احمد کے مشروع پر انہوں نے سلامباز سے کچھ گرم کپڑے خرید لیا تھے اس طور میں ایک چھوڑا سا ریسٹروس بھی تھا جو ان دنوں خالی پڑا تھا چار کمروں میں مشتمل وہ ریسٹروس انہیں مل گیا اور دوسرا جیپ سے سمان اتا کر ریسٹروس کے کمرے میں پہنچانے لگے جیپ سے صرف ضرورت کا سمان اتارا گیا تھا کیونکہ ان کا ارادہ تھا کہ رات یہاں بسر کرنے کے بعد وہ لوگ آگے روانہ ہو جائیں گے اس لئے دوسرا سمان جیپ میں ہی رہنے دیا گیا تھا انہیں دیکھ کر گاؤں کے بہت سے لوگ ریسٹروس کے سامنے جمع ہو گئے ان میں بوڑے بھی تھے جوان مرد بھی نوجوانوں کی نظری میں چیکوں مس منیکہ اور مسکورہ کا تواف کر رہی تھی جبکہ بچے حیرت سے کبھی ان لوگوں کو اور کبھی جیپوں اور ان میں لدے ہوئے سامان کو دیکھنے لگے ندیم نے گاؤں کے ایک موتبر آدمی رعوب خان کو اپنے کمرے میں بلا لیا رعوب کی عمر ستر سے کچھ اوپر تھی اس کی لمبی داڑی اور سر کے بعد نانگا پربت کی چوٹی پر جمعی برف کی طرح سفیت تھے لیکن صحت قابل رشت تھی آپ لوگوں نے اس طرف آ کر غلطی کی ہے رعوب خان نے شینہ زبان میں کہا وہ اردو کے بھی ٹوٹے پوٹے الفاظ استعمال کر رہا تھا جس سے اس کی بات کا محفوم سمجھ میں آ رہا تھا نانگا پربت کی چوٹی سر کرنے کے لیے جگہ بلکل مناسب نہیں کوپ ایمار ٹیمیں عام طور پر مشریقی سمت میں بیس کیمپ قائم کرتی ہیں اور اسی طرف سے چوٹی کی طرف چلہائی کا سلسطہ شروع گیا جاتا ہے ہم یہاں چوٹی سر کرنے نہیں آئے عدیم نے جواب دیا تقریباً ایک مہینے پہلے اس علاقے پر پرواز کے دوران ایک ہوائی جاز لاپتہ ہو گیا تھا ہم اس بدقسمت تیارے اس کے مصابقوں کو تلاش کرنے یہ آئے ہیں اوہ رہو پکان کے موں سے بے اختر گہرا سانس نکل گیا مجھے اچھی طرح یاد ہے اس بدقسمت تیارے کو آخری مرتبہ اس چوٹی کی اوبر سے جنون بشری کی طرف جاتے دیکھا گیا تھا بعد میں میں پتہ چلا تھا کہ وہ تیارہ کہیں غائب ہو گیا ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ اب بھی سمجھ رہے ہیں کہ جہاز کہیں گر کر تباہ ہو گیا ہے اور اس کے مصافروں میں کوئی بھی زندہ نہیں بچا ہوگا اگر کوئی بچ بھی گیا ہوگا تو ان پہاڑوں کے سناٹے رات کے بعد سردی کی شدت یا جنگلی جہانوں میں سے ختم کر دیا ہوگا ان پہاڑوں میں بپانی ٹائگر اور بہت سے دوسرے خونخواہ جان اور بگسرت پائے جاتے ہیں جو انسانوں کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں وہ جہاز کہیں گر کر تباہ نہیں ہوا ندیم نے کہا اگر جہاز کہیں گرہ ہوتا تو اس کا ڈھانچہ کہیں نہ کہیں ضرور نظر آتا دس دن تک فضاء سے تیاروں اور ہیلیکوپٹروں سے جگہ پر کھڑا ہے جہاں سیسے فضاء سے نہیں دیکھا جا سکتا کسی بہت پڑی چٹان کے سائے میں یا کہیں گھنے درختوں میں اس کے مسافر کسی ایسی جگہ پھنس گئے ہیں جیسے نہ تو باہر نکل سکتے ہیں اور نہ ہی کسی دیگر ذریعہ سے بیرونی دنیا سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں ہمیں اقینہ کہ وہ زندہ ہے اور کسی جگہ پھنسے ہوئے ہیں ہم ان کی تلاش میں نکلے ہیں دی روز پہلے ایک سرج پارٹی اس طرح بھی آئی تھی ہماری بستے کے چند نوجوان بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے لیکن وہ پارٹی دن بھر میں یہاں سے صرف پندرہ مین ہی کا فاصلہ دائے کر پائی تھے رات کو انہوں نے ایک چٹان کے دامن میں کیمپ لگا دیا ان کا ارادتہ تکہ صبح ہوتے ہی تیارے کی تلاش میں آگے روانہ ہو جائیں گے لیکن صبح صبح رہے ایک برفانی چیتے نے ان کے کیمپ پر حملہ کر دیا چیتے نے چاروں آدمیوں کو زخمی کر دیا تیم تو معمولی زخمی ہوئے تھے مگر چوتھے کو چیتہ دبوج کر خیمے سے باہر لے گیا تھا چیتے اپنے شکار کو گسیر کر کسی پہاڑی میں لے جانا چاہتا تھا لیکن شور کے آباس سن کر دوسرے خیموں میں سوئے آدمی باہر نکل آئے انہوں نے رائیفلوں سے ہوای فائرنگ شروع کر دی برفانی چیتے اپنا شکار چھوڑ کر بھاگ گیا لیکن وہ آدمی شیدی زخمی ہوا تھا چیتے نے اس کے جسم کو جگہ جگہ سے بری طرح ادھے ڈالا تھا سرچ پارٹی والے اپنے زخمی ساتھی کو لے کر بڑی مشکل سے یہاں تک آئے تھے شاید زخمی نمولہ شخص اب بھی کلگیت کے سپتال میں داخل ہے ندیب نے بڑے کی بات سن کر کہا لیکن ہم نے تس واقعی کے بارے میں کچھ نہیں سنا ہو سکتا ہے حکومن اس خبر کو دبا دیا ہو بہرحال بڑا روپ کہتے ہوئے اٹھ گیا پہلے میں آپ لوگوں لے کھانے بغیرہ کا بندوبست کروں اس کے بعد تفصیل سے باتیں کریں گے ذرا ایک بات کا خیال رکھنا ندیب نے اس کے در دیکھتے ہوئے کہا میرے ساتھی میں سے کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ برفانی چیتے نے کسی سرچ پارٹی پر حملہ کیا تھا مطمئن رہو ہم کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے بولے نے جواب دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا ندیب بھی باہر آ گیا اس کے ساتھی برامدے میں کرسے وہ بیٹھ ہوئے تھے مچیکو مس مونیکو مسکورا نے گرم شالے لے پیٹ رکھی تھی اور اس کے باوجود وہ سردی محسوس کر رہی تھی برامدے کے سامنے ریسٹوز کے لون میں اب بھی بہت سے بچے اور نوجوان موجود تھے شام کا اندھیرہ اب کچھ گہرا ہو گیا تھا برف میں ڈھکیوی نانگا پربت کی چوٹی بڑا سنسنی خیز منظر پیش کر رہی تھی ریمین اور اس کے ساتھی بیٹھ ہوئے ساتھی نانگا پربتی کے بارے میں باتیں کر رہے تھے تقریباً ڈیلھ گھنٹے بعد روپ خان نے آ کر کھانا تیار ہونے کی اطلاع دی انہیں کھانا کھانے کے لئے روپ خان ہی کے گھر جانا تھا روپ نے دو آدمیوں کو ان کے سامان کی دیکھبال کے رہ سوس میں چھوڑا اور ان لوگوں کو لے کر اپنے گھر چلا آیا ایک بڑے کمرے میں بھیڑ کی ان کا ہاتھ سے بنا ہون امندہ بیچھا ہوا تھا جس کے واس میں دستر خان پر کھانا چونہ ہوا تھا کھانا اگرچہ جلدی میں تیار کیا گیا تھا لیکن رہد لزیز تھا بھیڑ کا بنوہ گوشت تو سب کو پسند آیا اس لئے ان لوگوں نے زیادہ تر یہ گوشت ہی کھایا تھا کھانے کے دوران بھی باتیں ہوتی رہی ریمنٹ کے لئے انکشاف خاصا دلچسل ثابت ہوا تھا کہ بڑا عبدالرہ جوانی میں تین مرتبہ نانگا پر پر سرگا چکا ہے وہ غیر ملکی کوپیماؤں کی کئی جماعتوں میں مزدور کے حصے سے شامل رہا ہے اور تین مرتبہ اس نے چوٹی کو سر کیا ہے غیر ملکوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے روپ اچھی خاصی انگریزی بھی بولتا تھا ریمنٹ کریت کریت کے اس سے اس مہمات کے بارے میں پوچھ رہا تھا اس سے روپ پر رشک آ رہا تھا کھانے کے بعد کہوے کا دور چلا اور پھر وہ لوگ ریسٹوس میں آگئے روپ خان بین کے ساتھ تھا ریسٹوس میں آنے کے بعد ایک بر پھر تیارے اور اس کے مسافروں کی تلاش کے حوالے سے باتیں شروع ہو گئی روپ خان انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ لوگ اپنے اس موم کو یہی پر ختم کر دے تو بہتر ہے کیونکہ آگے انہیں قدم قدم پر موت کا سامنا کرنا ہوگا لیکن عدیم نے بتایا کہ اس ٹیم میں شامل ہر میمبر کا کوئی نہ کوئی عزیز اس تیارے پر سوار تھا اور یہ سب لوگ انہیں کو تلاش کرنے کا مقصد ساتھ دیکھ کر نکلے ہیں اور اپنے ارادے سے باز نہیں آسکتے اور پھر بڑے روپ نے کہا یہاں سے آگے آپ لوگوں کو خچروں پر سفر کرنا ہوگا جیپ یہاں سے آگے نہیں جا سکتی اس بستی سے آپ کو چند خچر کرائے پر مل سکتے ہیں ٹھیک ہے ندیم نے جواب دیا خچروں کے علاوہ ہمیں تین چار مضبوط قسم کے نوجوانوں کی بھی ضرورت ہوگی ہم انہیں معقول محفظہ دیں گے سارا بندبس ہو جائے گا روپ خان نے کہا لیکن کل کا دن آپ لوگوں کو یہیں گزارنا ہوگا ایک تو میرا پوتا کابوس خان آپ کے ساتھ جائے گا اسے بھی آپ کے طرح مہم جوئی کا بہت شوق ہے البتہ دوسرے نوجوانوں کو راضی کرنا پڑے گا برفانی چیتے کے ہاتھ و سرچ پرٹی کے آدمیوں کے زخمی ہونے کے بعد یہ لوگ خاصی ڈرے ہوئے ہیں کوئی بھی ان پہاڑوں کی طرف جانے کو تیار نہیں جائے گا روپ خان کچھ دیر اور بیٹھا رہا اور پھر ریسٹووس سے نکل کر بستی کی طرف چلا گیا ندیم اور ریمنٹ کمرے میں بیٹھے تھے کہ مچی کو دھڑ سے دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی وہ بری طرح بدحواس ہو رہی تھی کیا ہوا خیریت ہے ندیم نے پوچھا میس مونیکہ غائب ہے اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا مچی کو نے کہا کیا؟ ندیم اور ریمنٹ ایک جھٹکے سوٹ کھڑے ہوئے وہ دوسرے علمہ وہ دونوں بدحواس ہو کر باہر کی طرف دھڑے ریسٹووس بستی سے قدر فاصل پر واقع تھا میچی کو میسکورا کو ریسٹووس میں چھوڑ دیا گیا تھا وہ ندیم اور اس کے ساتھے ریسٹووس کے چاروں در پھیل کر میس مونیکہ کو تلاش کرنے لگے ریسٹووس بستی سے قدر ہٹ کر واقع تھا اس کی پوشت پر پہاڑی ڈھلان تھی جہاں چنار پائن بیرد اور دیگر ہزاروں اقسام کے پودیر فلک بوس درختوں کا گھلا جنگل پھیلا ہوا تھا اس سے آگے بلند پہاڑی سلسطہ شروع ہو جاتا تھا چاندی رات تھی نقری چاندی میں محول بڑا پرسرا لگ رہا تھا وہ لوگ تیارہ تر مونیکہ کو پکارتی سے تلاش کر رہے تھے پہلے تو لوگوں نے سوچا تھا کہ ممکن ہے مونیکہ کسی فطری ضرورت کے تحیص ریسٹووس سے نکل کر قریب ہی کہیں گئی ہو لیکن جب اس کا کچھ پتہ نہیں چلا تو بستی میں روح خان کو اطلاع دی گئی خان واحد نے یہ خبر پوری بستی میں پھیل گئی ریسٹووس میں ٹھہر ہوئے مہمانوں کی ایک ساتھی عورت غائب ہو گئی ہے تمام بستی والی اس کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے ندیم کو نہ جانے شبہ کیوں تھا کہ میس مونیکہ کو برفانی چیتہ تو اٹھا کر نہیں لے گیا اس نے جب روح خان کے سامنے اپنے شبہ کے اظہار کیا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا نے کہا اور اس کی بات کار دی ہماری بستی میں ایسا کوئی بھی آدمی نہیں جو ایسی کمینگی کے اظہار کر سکے ممکن ہے وہ لڑکی رہا سے اسے نکل کر راستہ بھٹک کر کسی طرف نکل گئی ہو بستی کے سب نوزیون اس کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں وہ مل جائے گی روح خان کے پاس ڈالٹین تھی جو سے ہاتھ میں لاتھی تھی اس کا پتہ قابوس اور پانڈے بھی ندیم کے ساتھ تھے قابوس کی عمر اکتیس کے لگ بھگ رہی ہوگی وہ ایک صحت مند طویل قامت اور گبرو روجوان تھا اس نے ایک آڈومیٹک رائفل بھی اٹھا رکھی تھی یہاں سے تقریباً ایک میل کے فاصلے پر ان چٹانوں کے پیچھے لگڑی کا ایک کیبن بنا ہوا ہے کسی زمانے میں یہ کیبن شکاریوں کی استعمال میں رہتا تھا لیکن جب سے جاندروں کے شکار پر بابندی لگی ہے وہ کیبن ویران پڑا ہے ممکنہ لڑکی اس طرف نکل گئی ہو وہ ڈر کے مارے اس ویران کیبن میں دوبکی بیٹھی ہو رعوب خان نے شمالی سمجھ کے ایک چٹان کی طرف اشارہ کیا چلو اس طرف بھی دیکھ لیتے ہیں ندیم بولا وہ چاروں اس چٹان کی طرف چلنے لگے وہ چٹان ایک میل سے بھی زیادہ فاصلے پر تھی وہ جیسے ہی چٹان کی دوسرے پہنچے ٹھٹک کر رک گئے تقریباً سو گز دور لکڑی کا وہ کیبن تھا جس کی ایک کھڑکی میں مدھم سی ٹوشنی نظر آ رہی تھی چاندنی میں ویرانے میں یہ کیبن عجب پوری سوار تاثر دے رہا تھا رعوب خان نے ایک دم اپنے ہاتھ میں پکڑی ویلال ٹین بھجھا دی